بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حشمت حبیب صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے اور بات کریں گے ہم وکلا ہوسنگ سوائٹی کے حوالے سے چونکہ حشمت حبیب صاحب کا موقف یہ ہے کہ وکلا ہوسنگ سوائٹی جو بنائی گئی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے جناب حشمت حبیب صاحب نے سلسلے میں ایک توہین عدالت کا مقدمہ بھی دائر کیا ہے اور اب وہ مستقبل قریب میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے بھی رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو حشمت حبیب صاحب سے ہم جانیں گے کہ اب تو چیف جسرہ پاکستان نے وہاں افتاہ کر دیا ہے وہاں گوڑوں کا ناچ ہو گیا ہے وہاں لوگوں نے وکیلوں نے مقامی ذمہ داروں نے جناب خوشیاں جشن منا لی ہیں تو حشمت صاحب اب پیچھے کیا رہے گیا آپ تو وکیلوں کو پلاٹ ملنے جا رہے ہیں شمجاد مانگر صاحب بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا ہے کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ ضرب المسس سنی تھی کہ خواجہ کا گوہ ڈڈو لیکن آج کے یہ پروگرام میں کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ خواجہ بشیر صاحب کو جو آپ نے بھی لیٹس انٹریو دیا تھا اس سے ایسا لگتا ہے کہ ڈڈو کا گوہ جو انا خواجہ ہے صورتحالی یہاں سے بات کا سٹارٹ کرتا ہوں میری پوزیشن بتا دے مجھے خواجوں میں رکھا ہے یا ڈڈو میں رکھا ہے کیونکہ وہ تو خواجہ ہیں مجھے اب اپنے آپ پہ شک ہو گیا یہ ذرا کلیر کر دیں لیکن صاحب بات پتا ہے آپ ہوئی ہیں جب اپنے پہلی دفعہ یہ مجھ سے باتیں کی تھی تو یہ جو سرور نہنگ ٹائم کا بندہ ہے نا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کون ہے کون یہ ہے مانگٹ مانگٹ صاحب کو مانگٹ کون ہے اس نے چار پانچ زار پہ لے کے پروگرم کر دی ہو گا اب وہی لوگ آگے پیشے گھنو رہے ہیں تو میں نے پھر وضاحت کی دی بھئی میں بیس سال سے میرے تعلقات ان سے میں نے تو کبھی اس کے بارے میں ایسی بات نہیں سنی کہ یہ ایسی بات ہے ایک باوقار آدمی ہے بہرحال وقت بتا دے گا کون کیا ہے اس کے باوجود میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو گفتو کرتے ہیں لوگوں ساتھ اس نے کہا تھا پہلے پنٹیو میں کہ یہ تمہ کا ذکر میں کروں گا بعد میں آج تک تمہ کا ذکر نہیں کیا انہوں نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ یہ فراڈ ایگریمنٹ کب کیا تھا کیوں کیا تھا کتنے میں کیا تھا اور آپ کا جو سٹائل ہے نا میں مذہبت کے ساتھ کرتے ہیں میری عادت نہیں ہے کسی پر کوئی بات کہنے کی یا کوئی چھینٹا پہکنے کی آپ جیسے لیور کا آدمی کا رجحان مجھے جو لینڈ گریبر کی طرف لگ رہی ہے آپ کا رجحان لگ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہ ہم پر رجحان رکھیں نہ کسی اور پر رکھیں جو فیکٹس ہے نہیں حشمت صاحب میری گزارش یہ ہے کہ میرا لینڈ گریبر کی طرف رجحان نہیں ہے میرا چیف جسہ پاکستان کی طرف رجحان ہے اب دیکھیں نا کتھے میرے لئے کتھے تیری سنا جہاں چیف جسہ پاکستان جا کے افتتاح کر دے وہاں شمشاد مانگت اب کیا بیچے گا میں وہاں پہ کیا جا کے چیف جسہ کو کہوں کہ جی تمہا کی سمین جو ہے وہ رہ گئی ہے پیچھے رہ گئی ہے جہاں چیف جسہ پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا صدر پھر جسٹس مقبول باکر ان سب نے یہ فیصلہ کر لیا اور پھر آپ کے انتہائی نامور وکیل جو ہیں مدبر وکیل وہاں موجود ہیں ان کے ساتھ سار جی میرا کیا کمپیریزن آپ کر رہے ہیں آپ کا جو انداز ہے نا بہتر ہے کہ آپ نے رسپیکٹ دی عدلیہ کو عدلیہ رسپیکٹ کی انہیں حقدار ہے حالانکہ ان کا یہ اقدام جو ہے نا ان کو اس بات کا انٹیٹر نہیں کرتا ہے کہ ان کو رسپیکٹ دی جائے میں نے جو خط لکھا تھا چیف جسے گوزار صاحب کو وہ بھی میں نے آپ دیکھا تھا اسے میں نے سارے حقائق بتایا تھے میں نے کہا تھا کہ آپ اس جو ہے نا ڈرامے میں شامل نہ ہو کیونکہ آپ کو یہ مقام نہیں ہے لیکن پھر بھی شامل ہوئے تو ٹھیک ہے آپ نے جو باتیں کی ایک جنرلیس کے طور پر فیکس دیکھیں آپ نے کہ چیف جسے وہاں پر خطاب کر رہا تھا اس لیے آپ نے اس کی بات کی مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں آپ مزید ان کو چیف صاحب پہ عزت کرنی چاہیے ملک کا چیف جسے تھا ہے ہم بھی عزت کرتے ہیں حالانکہ میرے سے کم سے دس بارہ سال چھوٹا ہے وہ لیکن پھر بھی ہم اس کو پیار بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں اعتراض بھی کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن جو ایکٹ ہے نا وہ ایکٹ جو ہے نا وہ غلط ہے چار سپریم کورٹ کے ججز جس میں ہمارے مشہر عالم صاحب تو ریٹائر ہو گئے ہیں باقی جو نا تین ججز جو بعد سپریم کورٹ کے چیف جسے بنیں گے ان کا یہ آرڈو تھا ججمنٹ تھا اب اس ججمنٹ کو سکتے ہیں کوئی ایک جو ہے نا سپرویزنگ کمیٹی کا چیئرمن جو ہے نا کسی طرح بھی ان کو سپرسین نہیں کر سکتے ہیں یہ کیس کھلا کھلا جو نا سپریم کورٹ کے ججمنٹ جو ہے نا آٹھ اکتوبر کا اس کو وائلیٹ سمتاز کرنے کا بلڈوز کرنے کا کیس ہے میں آپ کو اس میں حقائق بتاتا ہوں کہ یہ آہ جو آپ کا یہ ڈڈو اور آہ خواجہ کے میں ذکر کیا ہے یہ میں نے لائٹ موڈ میں نہیں کیا ہے لائٹ اندام میں میں نے حقیقت میں کیا ہے کہ اب اتنا کہتو رجال ہو گیا ہے کہ ججز اور یہ جس جو سوکار جو لیڈرز ہیں جو مافیا کے حصہ ہے اور یہ آپ کی آتھارٹی کے لوگ ہیں انظامیہ کے لوگ ہیں اس کی تعریف اس کی دیانتداری کے بعد کون کر رہا ہے یہ خواجہ ڈڈو کر رہا ہے تو یہ آپ اس سے آپ اندازہ کریں اتنا کہتو رجال ہے جبکہ عدالتوں کی ہر وقیل عزت کرتا ہے ہم سینر وقیل ہیں اور ہم تو احترام سے مائل آرڈ بھی کہتے ہیں حالانکہ مائل آرڈ کہنا منہ ہے میں تو خیر مائل آرڈ نہیں کبھی اس سے کہتا ہے لیکن بہرحال مائل آرڈ بیشتر ایڈوکٹ کہتے ہیں ان کا ایک مقام ہے سوسائیڈی میں بھلے چھوٹے جائے پڑے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اینی ہو یہ آپ نے ایک جنرلسٹک انداز اختیار کیا تھا مجھے اس پر کوئی ساتھی اطراز نہیں آ پر صرف پوائنٹر سے دیکھی ہے کہ آپ اپنے جنرلسٹک ڈیوٹی جو ہے نا یقین بڑے اچھے انداز میں اپنے سٹائل میں کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو اور حمد دیں کہ حقائق سے لوگوں کو واقع کر جاتے ہیں دیکھیں حضرت صاحب ہم نے تو آپ نے جو لیٹر لکھا چیف جس صاحب پاکستان کو کہ افتتاح نہ کریں میں نے نہ صرف اس کا پروگرام چلایا بلکہ آپ کا لیٹر جو ہے ہم نے اپنے اخبار میں بھی اس کو شائع کیا آپ کا جو جو بات ہم نے کوئی روک ہی نہیں ہے اچھا دوسری طرف سے خواجہ بشیر صاحب کا جو موقف آیا ہم نے اس کو بھی نہیں روکا اور اگلی بات یہ ہے حشمت صاحب کہ خواجہ بشیر صاحب جو ہیں وہ چوری نظیر چوان صاحب کی طرف سے لینڈ ڈریکٹر ہیں وہ مقامی زمیداروں سے زمین خرید کر سپریم کورٹ بار رسوسیشن اور ہاؤسنگ اتھارٹی کو دیتے ہیں ان کا کردار یہ ہے اب جب چیف جس صاحب پاکستان وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ وکلا ہاؤسنگ سوسائٹی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے جس نے ڈالی تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اب مجھے بتائیں پھر پیچھے کیا رہ جائے گا کہ چیف جس صاحب نے اپنے خطاب میں دو سے زیادہ بار سپریم کورٹ بار ہاؤسنگ سوسائٹی کا ذکر کیا نام لیا سوسائٹی کا جو بارات میں خبر چبھی ہے وہ بھی جو ہے کہ سپریم کورٹ بار ہاؤسنگ سوسائٹی کا جبکہ سپریم کورٹ بار ہاؤسنگ سوسائٹی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے نہ وجود ہے نہ کوئی پروجیکٹ ہے وجود ہے یہ پیریٹی بیسنٹ پر پروگرام ہے گورنمنٹ کا جس میں سپریم کورٹ کے وکلا کو جیسے سرکاری ملازم کو پلانٹ ملیں گے جس قیمت پر اسی قیمت پر وکلا کو پلانٹ ملیں گے وکلا سے چالیس سلاکھ روپے فی کرال اس لیے کٹھا کیا گیا تھا اس وقت ارادہ تھا کہ سوسائٹی بنائیں گے وہ رادہ یہ جس آہ پرائم ملسٹر کی وجہ سے یہ پیریٹی بیسنٹ پر چلا گیا ہے آتھارٹی کو اختیار دے دیا گیا اچھا اب انہوں نے ان کی جو گلٹی کوشش یہ ہے گلٹی کوشش ہے کہ یہ جو انہوں نے انویٹیشن جاری کیا ہے نا اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے آپ احران ہوگے دیکھیں ان نیگرشن کر رہے ہیں آہ سپریم کورٹ آہ بار اسٹرشن پاکستان ہم پارک روڈ ہاؤسنگ سکیم کہیں یہ نہیں رکھا کہ سپریم کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی سکیم ہے یہ خود ان کا گلٹی کونسٹ سانتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ جو آہ سیکٹی ہے نا سیکٹی کا ایک لیٹر جنہیں اکیس نوکہ جو انہوں تیس کو آہ پہنچے ورسائی پر جاری ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ ہم نے دوہزار کنال جگہ جانا ڈیفرینشل ایمان دیکھ کے اثر کیا ہے ہمم اچھا یہ بھی تھا کہ جو راستہ خریدا گیا ہے ہمم راستہ جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا نائنٹی کنال یعنی کہ نوے کنال راستہ رکھا گیا ہے اس کا پنتالیس کلوڑ روپے دیا گیا ہے پنتالیس کلوڑ کا مطلب یہ ہے کہ پچاس لاکھ روپے فی کنال کے صاحب سے راستے کی پیمنٹ کیا گئی ہے ہمم اور جو ایگریمنٹ کیا گیا جی ابھی تک سکایا ہوا ہے ہمم وہ جو ہے نا میں آپ کو ایگریمنٹ بتا دیتا ہوں اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں سے آہ سولہ کروڑ پر ادا کر دیا گیا ہے ہمم باقی جو پیسے جو ہے نا آہ تین سو کتنا ہے وہ بنتا ہے آہ وہ اچھا آپ ایک دو اور حضور سیٹیوں کو بھی ذکر کر رہے تھے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اچھا میں اس سے بتاتا ہوں کہ یہ نظیر کمپنی ہے کیا چیز وہ ہی بتاتا ہوں آپ کو یہ ایگریمنٹ میں آپ کا دکھاتا ہوں جو ہمیں انسائنڈ ایگریمنٹ میں مارے پاس ہے یہ میں نے کنٹیمپٹیشن جو فائل کی ہے ان کی طرف سے خلجی صاحب کی طرف سے اور فیصل کی طرف سے اس پہ میں اس کی کاپی لگائی ہوئی ہے اس میں جنرل پہلی دفعہ نام اس کا خواجہ بشیر احمد کا ایز ای ویٹنس دیا گیا ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے اچھا اس کا آثارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا آثارٹی کس میں کنسینٹ ہے نا آثارٹی کا کہیں پر حاصل آثارٹی کا یہ ہے Some authority اس کا حاصل آثارٹی لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے اس میں ایک کنڈیشن یہ لگائی گیا ہے کہ یہ راستے کے پیسل جو ہے جو میں بھی بتایا کہ انہوں نے انہوں نے نوے کنال جگہ کا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لینڈ پروائیڈر کو جو پیسے دیے جائیں گے نا ایک سو بیس سکوار فٹ سے لے کر ایک سو تیس سکوار فٹ کی پیسے کرتا ہے اس کو وہ نوے کنال انہوں نے ابھی حساس کیا ہے اس میں سے نا یہ جو گورمنٹ جو ہے نا تھارٹی جو ہے نا وہ تین سو ساٹھ ملین دے گی کیسے دے گی کان سے دے گی یہ مجھے نہیں پتا لیکن اس کا مطلب ہے یہ ثبوت ہے کہ وہ بھی اس فراڈ میں اس کیم میں شامل ہے نہیں تو سر کی اس دن تو یہ بتایا گیا وہاں پہ کہ وکلا نے جو فیکہ چالیس لاکھ یا بیس لاکھ روپے دیا ہے دس مرلے والوں نے بیس لاکھ اور کنال والوں نے چالیس لاکھ چالیس لاکھ وہ تقریبا پانچ ارب روپے بنتا ہے جو سبریم کورٹ بار کے پاس جمع ہوا ہے اس دن بتایا انہوں نے وہاں پہ وہ پانچ کروڑ روپے پانچ ارب روپے جمع ہوا تھا وہ انہوں نے جمع کرا دیا ہے اتھارٹی کو ہاں جی اتھارٹی نے اتنے پیدے جمع کر کے لینڈ ایکوزیشن گلوں کو دے دی اچھا جو آپ نے سر جی توہینے دالت کا مقدمہ کیا ہے مجھے یہ بتائیں یہ ایک قانونی بات ہے کہ آپ چیف جسرہ پاکستان نے اس کا افتتاق کیا ہے وہاں دیگر چار جائز اہبان بھی سے موجود تھے کیا چیف جسرہ پاکستان اور ججوں کے خلاف توہینے دالت کا مقدمہ آپ چل سکتا ہے نہیں کیوں نہیں چل سکتا ہے توہینے دالت کا کیس یہ ہے کہ جج بھی جو ہے نا ون پرسن ہوتا ہے لیکن اس میں ابھی چیف جسرہ خلاف کوئی توہینے دالت کا مقدمہ قیم نہیں کیا ہے صرف وہ انساری صاحب نے یہ اپنا کنٹینشن بتائی ہے سب لوگوں کو کہ وہ ان کے خلاف آہ سپریم جیڈیشل کونسل میں ریفرز داخل کر رہا ہے بیرل حشم صاحب آپ جیتنا بریقیوں میں جا رہے ہیں نا تو آپ کے میں نے وکلا کے تاثرات دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی گھٹلیوں کو چھوڑو عام سے تعلق رکھو لیکن آپ بہت بریقی میں جا رہے ہیں تو وکلا تو بہت خوش ہے کہ ہمارا پلات ہمیں ملنے جا رہا ہے اور پھر وہ وکلا ہی بتاتے ہیں کہ یہ چار پانچ کروڑ کا پلات ہے مانگر صاحب پانچ کروڑ کا ہے دس کروڑ کا پلات وہ بات کی بات ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ واردات کر کے جو ہمارے جو زمین تھی نا جو ایکوائر کی گئی ہے وہ چھے ہزار سے زیادہ تھی موریا کی دو زار کے قریب تھی اس کی تمہا کے اچھا اور یہ سپریم کورڈ کا آرڈر ہے کہ اس کی جو کمرشنریہ بیج کے جو پیسے آئیں گے نا ڈیویلیمنٹ پر خرچوں گے اور جو وکیلوں کا وکیلوں کو جو کاسٹ ہے نا وہ سب سے ڈیز ہوگی سپریم کو انہوں نے اتھارٹی نے سرکاری ملازمین کو سولہ لاکھ روپے رکھا اس کا وہی سولہ لاکھ روپے ہے وکیلوں کو دینا ہوگا تو چوبیس لاکھ روپے ہمارا وافر ان کے پاس رکھا ہوتا ہے اب کہہ رہے ہیں گیم کیا کہ اس جو فراڈ ایگریمنٹ سے پہلے میں وہ باتیں بتاتا ہوں یہ جو لینڈ گریبر کی ڈراما کیا ہے یہ جو فراڈ ایگریمنٹ ہے چار جون کا اس میں اس میں جو ہے نا یہ ٹیک کیا گیا ہے کہ چوتیس لاکھ روپے فی کنال کے ساتھ نا پیمنٹ کی جائے گی دو سو ان کا خود کہنا ہے کہ دو سو دو ہزار کنال جگہ کا قبضہ دے لیے گیا اس کو ملٹیپلائی آپ کرتے ہیں دو ہزار کو تو آپ یہ کوئی ایسی لمبی چوری کہانی نہیں ہے اس سے جو ہے نا آپ کا تین ارب چار سو چار سو ملین جو ہے نا تین ملین چار سو ملین جو ہے نا ڈیفرنشل ایمانڈ میں پے کیا گیا ہے صرف دو ہزار کا ابھی اور اس میں پانچ سو فائلیں دی گئی ہیں یہ ٹوٹل فراڈ جو ہے نا بن جاتا ہے تقریباً بیس بیس طرح رکھا ہے اچھا عشمت صاحب یہ جو ساری زمین جو ہے میں بھی آپ کو ارض کرتا ہوں یہ میں نے آہ یہ یہ جو یہ جو ہے ابھی اس نے جناب آپ کے انٹریوی میں یہ بھی کہا جی ہم ابھی اپنے آپ کو بدماشی دکھا رہا کہ ہم وہاں پر پروٹیسٹ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ہم یہ کریں گے اب اس کا مطلب ہے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اتنی اتنی کمزور ہے کہ ایک لینڈ گریپر تڑی دے رہا ہے پروٹیسٹ کریں گے ججز ہمارے ججز کا جو فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا اتنا ناقابل نفاظ ہے کہ ان کے ان کے ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں یہ ہم کریں گے اور یہ جو ہے نا یہ یہ میں ایک آپ پس ایک میں ضائع کروں گا ایک سکر یہ جو ہمارا آوارڈ ہے نا آوارڈ میں ناصر ملک صاحب چیف جسٹس کا لکھا ہوا ججمن موجود ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیریٹی بیسز پر جو ہے نا ایمپلائیز آف فیٹرل گورنمنٹ آن میمبرز آف سپریم کورٹ بارے سوشل کو یہ پولیسی کے مطابق دیا جائے گا اور یہ جو ہے نا جو اس کو سب کمرشل ایڈیا بیچنے کے بعد جو ہے نا ایڈیا ووڈ بی یوٹیلائز فار سبسی سبسی ڈائزنگ کاسٹ آف ڈی ریزیڈنشل پلانٹ اس کا مطلب یہ کہ جو رہشی پلانٹ ہیں نا وقیلوں کے ان کی جو پرائیس لیگی چھلی سرک پہ اس کو نئے سے سے کم کیا جائے گا یہ معاملہ ہے اور اس میں یہ بھی حکامات ہے کہ جو جس ٹائم پر ایکوائر کیا گیتا ہے اس ٹائم پر جو پیسے نا اس کے مطابق کمپنسیشن دی جائے گی اب یہ جو ہے نا اس سارے معاملے میں سارے معاملے میں یہ جو آوارڈ پر پڑھ لیا جائے آوارڈ میں جو ہے نا آپ تحران ہوں گے کہ مجھے سر جی وہ دو جو آسل سیٹھیوں کو آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ ان کا اگرہ ذکر کر دیں ایک جملہ ایک جملہ یہ موزا تمہ اور مرین دونوں کا ذکر ہے اوارڈ میں اور جتنے لوگ ہیں اس میں کوئی دو سو پچاس افیکٹس کا ذکر ہے میں آپ کی بات سے بلکل مطفیق ہوں لیکن اس میں سے ایک سو ایک سو چوتالیس لوگوں کا نام دیا ہے اس میں ان نام میں ایک بھی نظیر چوہان کا جو اس کے بھائی کا نصیر کا نام نہیں ہے نہیں وہ سارے نظیر چوہان نے تو اپنی جو ذاتی زمین تھی وہ بھی دیا اس میں کوئی ذاتی زمین نہیں ہے ایسے فرکاری ہے ان کی کوئی زمین نہیں ہے اب ذاتی زمین پر آجائے ہیں یہ ایک اثر سے وہاں پر دندہ کر رہا ہے یہ جو ایکوائر زمین جو ہوتی ہے نا وہ یہ خیج جو مالک ہوتا ہے وہ بیچ نہیں سکتا ہے صرف کمپنسیشن کا اقدار ہوتا ہے اور ان کو کوئی آدمی یہ اتھارٹی لے سکتے ہیں کہ ہم جو اس کی کمپنسیشنیں کلیکٹ کریں گے ان کے بیہاب پر یہ ان کا جو ان کی یہاست ہے نا ان کی حرکتیں کیا ہیں انہوں نے دو سوسیڈی ہیں وہاں بنائی ہوئی کس نے یہ جو نظیر چوہان اور اس کے بھائی نے ایک کا نام ہے نصیر چوہان اس کا بھائی کا نام ہے دوسرے کا نام ہے نظیر چوہان جو نصیر چوہان نے جو بنائی سوسیڈی اس کا نام ہے آئی ڈیل ریزیڈنشیا پی وی ٹی لیمیٹڈ تھرو اور دوسرا جو ہے نا الجنت ہوم تھرو سی سی اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جی ایک کا جو ہے نا زمین جو ہے نا بائیس سو اچھے ہے ایک کا ہے بائیس سو ایک دو زہر ہے یہ ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا کسی ڈیویلپر کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گا ان کا جھگرے شروع ہو گئے ہے اور ایک ایک زمین ایک انچ زمین اس اس ڈیویلپر کو نہیں دی گئی ہے اب یہ اس زمین پر آر ایڈی کاروبار کر رہے ہیں جس کو کہتا ہے ہم نے دے دیا گیا زمینیں ایسے ٹرانسفر نہیں ہوتی ہیں سر جی میری باریش یہ ہے یہ اوارڈ جو ہے نا اوارڈ آر ایڈی جو ہے نا ہو چکا ہے ایک وایڈ لینڈ جو ہے نا میوٹینڈی پر ٹرانسفر ہو چکی ہے ثورٹی کے نام پر اب صرف جو ہے نا وہاں سے جو مالکان ہیں نا ریونی ریکارڈ سے یہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس اتنی اتنی زمینیں اور اپنی کمپنسیشن لے لیں گے اب انہوں نے جو فراڈ ایگریمنٹ کیا ہے یہ کر لیا چوتیس لاکھ روپے اس کی قیمت تیہ کر کے سترہ لاکھ پہ آر سے لے لیں گے سترہ لاکھ پہ وہ آپ کا بتا دیا میں تین پشمی صاحب آپ وکیل ہیں آپ کے پاس ریکارڈ ہے لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ جو مقامی طور پہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے لوگ زمینیں خرید بھی لیتے ہیں لیکن جو مقامی زمیدار ہوتے ہیں ان سے زمینیں لے نہیں پاتے نظیر چوان صاحب ہوں یا خاجہ بشیر صاحب ہوں وہ آہ فسیلیٹیٹر ہیں وکلا کے وہ ڈانگ سوٹے کا سامنا کر رہے ہیں مقامی زمیداروں کا سامنا کر رہے ہیں آپ کے لیے سولت پیدا کر رہے ہیں آپ کی بات اپنی جگہ پہ درست ہوگی لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ سوپروائزری کمیٹی پھر اوپر جسٹر مقبول با کر پھر اس کے اوپر جا کے جب چیف جسٹرہ پاکستان نے مور لگا دی تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد تو پھر معاملہ ختم ہو گیا تو اس کے علاوہ بھی حشمت صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے رہیں گے جو ریکارڈ ہوگا وہ عوام کے سامنے لاتے رہیں گے لیکن میں یہ ذاتی طور پہ یہ خیال کرتا ہوں بے شاکہ آپ مجھے الزام دیں کہ میں لینڈ گریبر کی سپورٹ کر رہوں حالانکہ میں جتنا لینڈ گریبر کے میں خلاف ہوں جتنے ہم نے پروگرام کی ہیں الحمدللہ کوئی ٹی وی چینل یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ جتنے ہم نے پروگرام کی ہیں لیکن یہاں معاملہ چونکہ وکلہ کا عدلیہ کا ہے اور خاجہ بشیر اور نظیر چوہان کی جو وکلہ کے لیے خدمات ہیں پھر چیف جسٹس نے ان کو مانا ہے اور جو ہماری ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اس کے سارے افسران وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں زمین مل گئی ہے اور وکلہ کو ہم بہت جل پلات دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست کام ہوا ہے لیکن جو تحفظات آپ کے ہیں ہیں بابر خلجی صاحب کے ہیں یو بن ساری صاحب کے ہیں وہ اپنی جگہ رکھتے ہیں اور آپ ایک قدعور وکیل ہیں یقینی طور پہ چیف جسٹس پاکستان آپ کو سنیں گے کھلی عدالت میں سنیں گے چیمبر میں سنیں گے پھر جب آپ کی بات کو سنا جائے گا اس پہ کوئی آرڈر ہوگا ہم وہ بھی عوام کو بتائیں گے لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہم نے دیکھی وہ ساری کی ساری پیش کی پھر جو آپ نے ریکار دکھایا وہ بھی ہم نے قوم کو دکھایا تو جو آپ نے مجھے کہا کہ سر جی ہم ان کی طرف ذرا ڈنڈی مارتے ہیں آپ میرے بڑے بھائی ہیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ